ناظرین اکرام ایک سوال جو عرصہ دراز سے شیعہ زاکر اپنے ممبروں سے اور بعض شیعہ علماء بھی کرتے ہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی تو مباہلے میں صرف سیدہ فاطمہ کیوں گئی تھی یہ سوال صرف اور صرف لاعلمی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ورنہ تاریخ سے تھوڑی بھی واقفیت رکھنے والا شخص یہ سوال نہیں کر سکتا سیدہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی بلکہ آپ کی چار بیٹیاں تھی اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اب مباہلے کے اندر صرف سیدہ فاطمہ کیوں گئی تو اس کو سمجھ لیجئے کیونکہ اس وقت جو آپ کے دیگر تین بیٹیاں تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا جناب سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سن آٹھ ہجری میں وصال فرما چکی تھی سیدہ زینب دوسری ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ گزبہ بدر کے موقع پر یہ گزبہ بدر کے موقع پر سن دو ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور تیسری ہے حضرت امی قلسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن نو ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے اب یہ تین بیٹیاں ایک کا انتقال ہوا ہے آٹھ ہجری میں ایک کا ہوا ہے نو ہجری میں اور ایک کا ہوا ہے سن دو ہجری میں اور جو مباہلہ ہوا ہے یہ دس ہجری کے اندر ہوا ہے تو جب ایک واقعہ جو دس ہجری کے اندر پیش آ رہا ہے اس میں یہ سوال کرنا کہ آخر وہ تین بیٹیاں کیوں نہیں آئی جب وہ تین بیٹیاں اس وقت تین ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا تو یہ سوال کرنا صرف اور صرف یا تو جہالت ہے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کا ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی یہ الگ بات ہے کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ سب سے زیادہ ان میں محبوب اور سب سے زیادہ ان میں افضل ترین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا